اس قسم کی باتیں آپ نہیں کر سکتے عدالت کے بارے میں وہ انہوں نے سب نے تقریریں کی ہیں اور کہتے کیا ہیں کہ یہ اقلیتی فیصلہ ہم منظور نہیں کرتے میں نے آپ کو عدالتی نظام تو بتا دیا کہ عدالتی نظام میں تو ایسا کوئی چیز ہے نہیں کہ پوری سپریم کورٹ کی اکثریت کرے لیکن پارلیمان تو چلتی ہی ووٹوں کے اوپر ہے پارلیمان تو چلتی ہی اکثریت کے اوپر ہے مجھے یہ بتائیں کل یہ جو اقلیت نے فیصلہ کیا پارلیمان کی اکثریت نے اقلیت نے اور چھوٹی اقلیت نے اقلیت بھی کوئی باری بار کم اقلیت نہیں تین سو بیالیس کے ہاؤس کے اندر تین سو بیالیس تین سو بیالیس تین سو بیالیس کے ہاؤس کے اندر بیالیس لوگ جو ہیں ان کے دستخط ہیں جس وقت وہ پوری بیعث ہو رہی تھی اس وقت سو بندہ حال کے اندر نہیں بیٹھا ہوا تھا تو یہ اقلیت نے جو ایک غیر آئینی کل قرارداد پاس کی ہے تو ردی کی ٹوکری کے علاوہ تو اس کی اور کوئی جگہ نہیں ہے آہ الیکشن کمیشن کا خوشائند فیصلہ ہے انہوں نے دو ٹوک بات کی ہے کہ منوان سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر عمل ہوگا اور ہمیں یقین ہے کہ تمام باقی ادارے بھی جو ہیں وہ تمام سپریم کورٹ کے احکامات کے اوپر عمل کریں گے پنجاب اور خیبر پختون کا فوری طور پہ اور انشاءاللہ تعالی باقی پاکستان جو ہے وہ جلد وہ الیکشن کی طرف جائے گا پاکستان جو ایک آئینی جمہوریت ہے وہ انشاءاللہ تعالی یہاں پہ آئین کی حکمرانی برقرار رہے گی اور جتنی مرضی خواہش ہو اس ایمپورٹڈ حکومت کی جتنی مرضی ان کی خواہش ہو کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ چمٹے رہے اور عوام کا سامنا نہ کرنا پڑے پہلے یہ صرف امران خان سے ڈرتے تھے اب یہ پاکستانی قوم سے ڈرتے ہیں یہ پاکستانی قوم کو سامنا نہ کرنا پڑے ان کو سامنا دے گا پاکستان کے فیصلے کرنے بائیس کروڑ نے پاکستان کے فیصلے کرنے پاکستان کے عوام نے اور انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی یہ حق پاکستان کی عوام سے کوئی نہیں چھین سکتا اچھا سر یہ بتا دیں کہ امران خان نے پہلے یہ دعویٰ کیا تھا انہیں دن کے اندر کرپشن ستم کر دیں گے اس ٹائم جو ان کی حالات ہیں ایک طرف جو ہے وہ مہگائی اسمان میں کچھ ہو رہی ہے آئی ایم اف کے ساتھ ڈیل نہیں ہو رہی آپ لوگ کے کپاس کیا ایسا جو ہے وہ جادو کی چھڑی ہوگی جو آپ ایک دم سے جو ہے وہ آئیں گے اور معاملات سارے ٹھیک ہو جائیں گے وہ اچھا یہ جو ہے نا بات یہ جب پہلی دفعہ حکومت نہیں آئی تھی تو اس وقت بڑی پوچھی جاتی تھی تو اب تو میرے بھائی آپ کو کسی قیاسرائی کی ضرورت نہیں ہے تین سال آٹھ مہینے امران خان نے پاکستان کے وزارت عظمہ کے عوضے پر بیٹھے ساڑھے تین سال سے زیادہ عرصہ پاکستان کی معیشت چلائی اور آپ نے دیکھا کہ امران خان نے کیا کر کے دکھایا دعویٰ نہیں کر کے کیا دکھایا پاکستان کی معیشت ستنہ اٹھارہ سال کے بعد چھے فیصد کی شرع نمو سے بڑھنی شروع ہوئی پاکستان کی سنتیں جو ہیں اس میں بارہ فیصد سے زیادہ ترقی ہو رہی تھی پاکستان کی پانچ میں سے چار بڑی فصلے جو ہیں وہ ریکارڈ فصلے ہوئیں کسان کو تاریخ میں سب سے زیادہ اپنی فصل کا پیسہ ملا پاکستان کی برامداد جو دس سال سے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی حکودوں میں جس میں کمی آئی تھی اس ایک سال کے اندر جتنا اضافہ ہوا صرف آخری سال امران خان کا وہ دس سال کی ایکسپورٹ گروت سے زیادہ تھا امران خان کے وقت میں آئی ٹی جو مستقبل ہے پاکستان کا اس کے اندر ایک سال تیتالیس فیصد اضافہ ہوا آگلے سال بتیس فیصد اضافہ ہوا تو بھائی امران خان تو یہ کر کے دکھا چکا ہے امران خان جس سوقت حکومت چھوڑ کے گیا تو ملک کے اندر آہ مہنگائی کی شرح جو ہے وہ بارہ فیصد تھی آج جو ہے وہ مہنگائی کی شرح جو ہے خاص طور پہ جو روز مرہ استعمال کی لوگوں کی اشیاء ہیں اس کی پینتالیس فیصد مہنگائی ہے چار گنا زیادہ مہنگائی بڑھ چکی ہے اور یہ اسی حکومت کے عداد و شمار ہے تو آپ کو کیا سرائی کی ضرورت نہیں ہے کہ امران خان کیا کر سکتا ہے یا کیا نہیں کر سکتا امران خان کر کے دکھا چکا ہے دیکھیں اس وقت تو ذمہ داری جو ہے سپریم کورٹ نے اپنے ہاتھ بھی دی ہے انہوں نے صرف فیصلہ نہیں کیا انہوں نے فیصلے کے اوپر حکم کی تعمیل کرانے کے لیے اپنی موریٹرنگ کی ذمہ داری بھی دی ہے بڑی واضح ہدایات ہیں دس تاریخ تک پہلا اس کا قدم یعنی پیسہ جو ہے الیکشن کمیشن کو ٹرانسفر ہونا ہے وہ دینا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر دس تک نہیں ہوا تو گیارہ کو الیکشن کمیشن نے آ کے یہ ریپورٹ جمع کرانی ہے کہ پیسہ جمع ہوا یہ نہیں ہوا تو اب تو سپریم کورٹ کھڑی بھی ہے سپریم کورٹ اپنے فیصلے کی تعمیل کرانی ہے اور ظاہر ہے جب سپریم کورٹ کے فیصلے کی تعمیل ہونی ہے تو یہ ریاست پاکستان کا فیصلہ ہے اور ریاست پاکستان نے اس کی تعمیل کرانی ہے صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ ستین سال آٹھ ماہ تک عمران خان صاحب نے اقتدار کے اندر رہے اس ٹائم تک جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت جو ہے وہ ایک پیج پہ تھی اس کے بعد یہ اب ڈیفرنسیز آگئے اگر دوبارہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آتی ہے تو کیا تب بھی ہم یہی دیکھیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک پیج پہ ہوگی دیکھیں عمران خان کی ایک بہت بڑی جو ان کی سٹریندھ ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ادارے مضبوط ہو وہ چاہتے ہیں کہ سب اپنے قانونی دائرے کے اندر کام کریں تو نہ انہوں نے سپریم کورٹ کے کوئی کام کے اندر کو مداخلت کرنے کی کوشش کی نہ انہوں نے فوج کے اندر کام کرنے کے اندر مداخلت کرنے کی کوشش کی ملک جو ہے پاکستان ایک مشکل ملک ہے اور آج جیسی مشکلات پیدا ہو گئی ہیں تو انیس سو کتر کے بعد سے اتنا بڑا مہران پاکستان نے دیکھا ہی نہیں اتنے بڑے بہران کے سامنے ہوتے ہوئے پاکستان میں تمام جتنی بھی قوت موجود ہے پاکستان کی حکومت پاکستان کی ریاست کی اس کو آپ نے بروے کار لانا ان چیلنجز کا مقابلہ کرنے کیلئے اور اسی طریقے سے جس طریقے سے پہلے پاکستان کو جو چیلنجز ایک صدی کا سب سے بڑا دنیا کا چیلنج کرونا اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے عمران خان نے اس کا مقابلہ کیا دنیا میں پذیر آئی ہوئی دنیا نے کہا کہ وہ بہترین ممالک جہاں پہ کرونا کا دفاع کیا گیا اس میں سے پاکستان ہے اور اس دفاع کو کرنے کے لیے انہوں نے ریاست کے تمام جتنے ادارے تھے سب کی مدد بھی حاصل کی سب کو ساتھ بھی بٹھایا فوج اور سبلن حکومت جا ہے وہ ساتھ ساتھ چلی اور یہ ایک مثال ہے تو اس طریقے سے آگے بھی جو چیلنجز آئیں گے مجھے یقین ہے کہ کیونکہ عمران خان اپنی ذات مددوں کے لیے کچھ نہیں مانگتے اپنی کوئی سیاست کے لیے نہیں مانگتے وہ جو بھی مانگتے ہیں وہ مدد مانگتے ہیں پاکستان کی بہتری کے لیے پاکستان کو مشکلات جو ان سے چیلنجز کے لیے تو انشاء اللہ تعالی آئندہ بھی وزیراعظم بننا ہے عمران خان نے اس میں تو کوئی شکی نہیں ہے اور عمران خان وزیراعظم ہوں گے تو تمام ادارے جو ہیں وہ مل کر کام کریں گے پاکستان کی بہتری کے کو لائن میں لکھا ہے کہ اس قسم کی باتیں آپ نہیں کر سکتے عدالت کے بارے میں وہ انہوں نے سب نے تقریریں کی ہیں اور کہتے کیا ہیں کہ یہ اقلیتی فیصلہ ہم منظور نہیں کرتے میں نے آپ کو عدالتی نظام تو بتا دیا کہ عدالتی نظام میں تو ایسا کوئی چیز ہے نہیں کہ پوری سپریم کورٹ کی اکثریت کرے لیکن پارلیمان تو چلتی ہی ووٹوں کے اوپر ہے پارلیمان تو چلتی ہی اکثریت کے اوپر رہا ہے مجھے یہ بتائیں کل یہ جو اقلیت نے فیصلہ کیا پارلیمان کی اکثریت نے اقلیت نے اور چھوٹی اقلیت نے اقلیت بھی کوئی بڑی باری بار کم اقلیت نہیں تین سو بیالیس کے ہاؤس کے اندر تین سو بیالیس تین سو بیالیس کے ہاؤس کے اندر بیالیس لوگ جو ہیں ان کے دستخط ہیں جس وقت وہ پوری بیعث ہو رہی تھی اس وقت سو بندہ حال کے اندر نہیں بیٹھا ہوا تھا تو یہ اقلیت نے جو ایک غیر آئینی قرارداد پاس کی ہے تو ردی کی ٹوکری کے علاوہ تو اس کی اور کوئی جگہ نہیں ہے آہ الیکشن کمیشن کا خوشائند فیصلہ ہے انہوں نے دو ٹوک بات کی ہے کہ منوان سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر عمل ہوگا اور ہمیں یقین ہے کہ تمام باقی ادارے بھی جو ہیں وہ تمام سپریم کورٹ کے احکامات کے اوپر عمل کریں گے پنجاب اور خیبر پختون کا فوری طور پہ اور انشاءاللہ تعالی باقی پاکستان جو ہے وہ جلد وہ الیکشن کی طرف جائے گا پاکستان جو ایک آئینی جمہوریت ہے وہ انشاءاللہ تعالی یہاں پہ آئین کی حکمرانی برقرار رہے گی اور جتنی مرضی خواہش ہو اس ایمپورٹڈ حکومت کی جتنی مرضی ان کی خواہش ہو کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ چمٹے رہیں اور عوام کا سامنا نہ کرنا پڑے پہلے یہ صرف امران خان سے ڈرتے تھے اب یہ پاکستانی قوم سے ڈرتے ہیں یہ پاکستانی قوم کو سامنا نہ کرنا پڑے ان کو سامنا کرنا پڑے گا پاکستان کے فیصلے کرنے بائیس کروڑ نے پاکستان کے فیصلے کرنے پاکستان کے عوام نے اور انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی یہ حق پاکستان کی عوام سے کوئی نہیں چھین سکتا اچھا یہ جو ہے نا بات یہ جب پہلی دفعہ حکومت نہیں آئی تھی تو اس وقت بڑی پوچھی جاتی تھی تو اب تو میرے بھائی آپ کو کسی قیاسرائی کی ضرورت نہیں ہے تین سال آٹھ مہینے عمران خان نے پاکستان کے وزارت عظمہ کے عوضے پر بیٹھے ساڑھے تین سال سے زیادہ عرصہ پاکستان کی معیشت چلائی اور آپ نے دیکھا کہ عمران خان نے کیا کر کے دکھایا دعویٰ نہیں کر کے کیا دکھایا پاکستان کی معیشت ستنہ اٹھارہ سال کے بعد چھے فیصد کی شرع نمو سے بڑھنی شروع ہوئی پاکستان کی سنتیں جو ہیں اس میں بارہ فیصد سے زیادہ ترقی ہو رہی تھی پاکستان کی پانچ میں سے چار بڑی فصلے جو ہیں وہ ریکارڈ فصلے ہوئیں کسان کو تاریخ میں سب سے زیادہ اپنی فصل کا پیسہ ملا پاکستان کی برامداد جو دس سال سے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی حکودوں میں جس میں کمی آئی تھی اس ایک سال کے اندر جتنا اضافہ ہوا صرف آخری سال عمران خان کا وہ دس سال کی ایکسپورٹ گروت سے زیادہ تھا عمران خان کے وقت میں آئی ٹی جو مستقبل ہے پاکستان کا اس کے اندر ایک سال تیتالیس فیصد اضافہ ہوا آگلے سال بتیس فیصد اضافہ ہوا تو بھائی عمران خان تو یہ کر کے دکھا چکا ہے عمران خان جس سکت حکومت چھوڑ کے گیا تو ملک کے اندر آہ مہنگائی کی شرع جو ہے وہ بارہ فیصد تھی آج جو ہے وہ مہنگائی کی شرع جو ہے خاص طور روپے جو روز مرہ استعمال کی لوگوں کی اشیاء ہیں اس کی پینتالیس فیصد مہنگائی ہے چار گنا زیادہ مہنگائی بڑھ چکی ہے اور یہ اسی حکومت کے عداد و شمار ہے تو آپ کو کیا سرائی کی ضرورت نہیں ہے کہ عمران خان کیا کر سکتا ہے یا کیا نہیں کر سکتا عمران خان کر کے دکھا چکا ہے بہت چھوڑ ایک سوال اگر ہم ایکسٹ نہیں کروانا چاہتی نہیں کروانا ہے پاکستان تحریک انتصاف کا اگرہ دائے عمل کیا ہوگا ہے؟ اس وقت تو ذمہ داری جو ہے سپریم کورٹ نے اپنے ہاتھ بھی دی ہے انہوں نے صرف حیصلہ نہیں کیا انہوں نے فیصلے کے اوپر حکم کی تعمیل کرانے کے لیے اپنی موریٹرنگ کی ذمہ داری بھی دی ہے بڑی واضح ہدایات ہیں دس تاریخ تک پہلا اس کا قدم یعنی پیسہ جو ہے الیکشن کمیشن کو ٹرانسفر ہونا ہے وہ دینا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر دس تک نہیں ہوا تو گیارہ کو الیکشن کمیشن نے آ کے یہ ریپورٹ جمع کرانی ہے کہ پیسہ جمع ہوا یہ نہیں ہوا تو اب تو سپریم کورٹ کھڑی بھی ہے سپریم کورٹ اپنے فیصلے کی تعمیل کرانی ہے اور ظاہر ہے جب سپریم کورٹ کے فیصلے کی تعمیل ہونی ہے تو یہ ریاست پاکستان کا فیصلہ ہے اور ریاست پاکستان نے اس کی تعمیل کرانی ہے حضرت صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ ستین سال آٹھ ماہ تک عمران خان صاحب نے اقتدار کے اندر رہے اس ٹائم تک جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت جو ہے وہ ایک پیج پہ تھی اس کے بعد یہ اب ڈیفرنسیز آگئے اب اگر دوبارہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آتی ہے تو کیا تب بھی ہم یہی دیکھیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک پیج پہ ہوگی دیکھیں عمران خان کی ایک بہت بڑی جو ان کی سٹریندھ ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ادارے مضبوط ہو وہ چاہتے ہیں کہ سب اپنے قانونی دائرے کے اندر کام کریں تو نہ انہوں نے سپریم کورٹ کے کوئی کام کے اندر کوئی مداخلت کرنے کی کوشش کی نہ انہوں نے فوج کے اندر کام کرنے کے اندر مداخلت کرنے کی کوشش کی ملک جو ہے پاکستان ایک مشکل ملک ہے اور آج جیسی مشکلات پیدا ہو گئی ہیں تو انیس سو کتر کے بعد سے اتنا بڑا مہران پاکستان نے دیکھا ہی نہیں اتنے بڑے بہران کے سامنے ہوتے ہوئے پاکستان میں تمام جتنی بھی قوت موجود ہے پاکستان کی حکومت پاکستان کی ریاست کی اس کو آپ نے بروے کار لانا ان چیلنجز کا مقابلہ کرنے کیلئے اور اسی طریقے سے جس طریقے سے پہلے پاکستان کو جو چیلنجز ایک صدی کا سب سے بڑا دنیا کا چیلنج کرونا اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے عمران خان نے اس کا مقابلہ کیا دنیا میں پذیر آئی ہوئی دنیا نے کہا کہ وہ بہترین ممالک جہاں پہ کرونا کا دفاع کیا گیا اس میں سے پاکستان ہے اور اس دفاع کو کرنے کے لیے انہوں نے ریاست کے تمام جتنے ادارے تھے سب کی مدد بھی حاصل کی سب کو ساتھ بھی بٹھایا فوج اور سبلن حکومت جا وہ ساتھ ساتھ چلی اور یہ ایک مثال ہے تو اس طریقے سے آگے بھی جو چیلنجز آئیں گے مجھے یقین ہے کہ کیونکہ عمران خان اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں مانگتے اپنی کوئی سیاست کے لیے نہیں مانگتے وہ جو بھی مانگتے ہیں وہ مدد مانگتے ہیں پاکستان کی بہتری کے لیے پاکستان کو مشکلات جو ان سے چیلنجز کے لیے تو انشاء اللہ تعالی آئندہ بھی وزیراعظم بننا ہے عمران خان نے اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے اور عمران خان وزیراعظم ہوں گے تو تمام ادارے جو ہیں وہ مل کر کام کریں گے پاکستان کی بہتری کے لیے کو لائن میں لکھا ہے کہ اس قسم کی باتیں آپ نہیں کر سکتے عدالت کے بارے میں وہ انہوں نے سب نے تقریریں کی ہیں اور کہتے کیا ہے کہ یہ اقلیتی فیصلہ آپ منظور نہیں کرتے میں نے آپ کو عدالتی نظام تو بتا دیا کہ عدالتی نظام میں تو ایسا کوئی چیز ہے نہیں کہ پوری سپریم کورٹ کی اکثریت کرے لیکن پارلیمان تو چلتی ہی ووٹوں کے اوپر ہے پارلیمان تو چلتی ہی اکثریت کے اوپر ہے مجھے یہ بتائیں کل یہ جو اقلیت نے فیصلہ کیا پارلیمان کی اکثریت نے اقلیت نے اور چھوٹی اقلیت نے اقلیت بھی کوئی بھاری بھار کم اقلیت نہیں تین سو بیالیس کے ہاؤس کے اندر تین سو بیالیس تین سو بیالیس کے ہاؤس کے اندر بیالیس لوگ جو ہیں ان کے دستخط ہیں جس وقت وہ پوری بیعث ہو رہی تھی اس وقت سو بندہ حال کے اندر نہیں بیٹھا ہوا تھا تو یہ اقلیت نے جو ایک غیر آئینی کل قرارداد پاس کی ہے تو ردی کی ٹوکری کے علاوہ تو اس کی اور کوئی جگہ نہیں ہے آہ الیکشن کمیشن کا خوشائند فیصلہ ہے انہوں نے دو ٹوک بات کی ہے کہ منوان سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر عمل ہوگا اور ہمیں یقین ہے کہ تمام باقی ادارے بھی جو ہیں وہ تمام سپریم کورٹ کے احکامات کے اوپر عمل کریں گے پنجاب اور خیبر پختون کا فوری طور پہ اور انشاءاللہ تعالی باقی پاکستان جو ہے وہ جلد وہ الیکشن کی طرف جائے گا پاکستان جو ایک آئینی جمہوریت ہے وہ انشاءاللہ تعالی یہاں پہ آئین کی حکمرانی برقرار رہے گی اور جتنی مرضی خواہش ہو اس ایمپورٹڈ حکومت کی جتنی مرضی ان کی خواہش ہو کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ چمٹے رہیں اور عوام کا سامنا نہ کرنا پڑے پہلے یہ صرف امران خان سے ڈرتے تھے اب یہ پاکستانی قوم سے ڈرتے ہیں یہ پاکستانی قوم کو سامنا نہ کرنا پڑے ان کو سامنا کرنا پڑے گا پاکستان کے فیصلے کرنے بائیس کروڑ نے پاکستان کے فیصلے کرنے پاکستان کے عوام نے اور انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی یہ حق پاکستان کی عوام سے کوئی نہیں چھیل سکتا اچھا سر یہ بتا دے کہ امران خان نے پہلے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اندب دن کے اندر کرپشن ختم کر دیں گے اس ٹائم جو ملک کی حالات ہیں ایک طرف جو ہے وہ مہکائی اسمان میں کچھ ہو رہی ہے آئی ایم اف کے ساتھ ڈیل نہیں ہو رہی آپ لوگ کے کے پاس کیا ایسا جو ہے وہ جادو کی چھڑی ہوگی جو آپ ایک درد سے جو ہے وہ آئیں گے اور معاملات سارے ٹھیک ہو جائیں گے وہ اچھا یہ جو ہے نا بات یہ جب پہلی دفعہ حکومت نہیں آئی تھی تو اس وقت بڑی پوچھی جاتی تھی تو اب تو میرے بھائی آپ کو کسی قیاسرائی کی ضرورت نہیں ہے تین سال آٹھ مہینے امران خان نے پاکستان کے وزارت عظمہ کے عوضے پر بیٹھے ساڑھے تین سال سے زیادہ عرصہ پاکستان کی معیشت چلائی اور آپ نے دیکھا کہ امران خان نے کیا کر کے دکھایا دعویٰ نہیں کر کے کیا دکھایا پاکستان کی معیشت سترہ اٹھارہ سال کے بعد چھے فیصد کی شرع نمو سے بڑھنی شروع ہوئی پاکستان کی سنتیں جو ہیں اس میں بارہ فیصد سے زیادہ ترقی ہو رہی تھی پاکستان کی پانچ میں سے چار بڑی فصلے جو ہیں وہ ریکارڈ فصلے ہوئیں کسان کو تاریخ میں سب سے زیادہ اپنی فصل کا پیسہ ملا پاکستان کی برامداد جو دس سال سے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی حقودوں میں جس میں کمی آئی تھی اس ایک سال کے اندر جتنا اضافہ ہوا صرف آخری سال امران خان کا وہ دس سال کی ایکسپورٹ گروت سے زیادہ تھا امران خان کے وقت میں آئی ٹی جو مستقبل ہے پاکستان کا اس کے اندر ایک سال تیتالیس فیصد اضافہ ہوا آگلے سال بتیس فیصد اضافہ ہوا تو بھائی امران خان تو یہ کر کے دکھا چکا ہے امران خان جس وقت حکومت چھوڑ کے گیا تو ملک کے اندر آہ مہنگائی کی شرح جو ہے وہ بارہ فیصد تھی آج جو ہے وہ مہنگائی کی شرح جو ہے خاص طور پہ جو روز مرہ استعمال کی لوگوں کی اشیاء ہیں اس کی پینتالیس فیصد مہنگائی ہے چار گنا زیادہ مہنگائی بڑھ چکی ہے اور یہ اسی حکومت کے عداد و شمار ہے تو آپ کو کیا سرائی کی ضرورت نہیں ہے کہ امران خان کیا کر سکتا ہے یا کیا نہیں کر سکتا امران خان کر کے دکھا چکا ہے دیکھیں اس وقت تو ذمہ داری جو ہے سپریم کورٹ نے اپنے ہاتھ بھی دی ہے انہوں نے صرف فیصلہ نہیں کیا انہوں نے فیصلے کے اوپر حکم کی تعمیل کرانے کے لیے اپنی موریٹرنگ کی ذمہ داری بھی دی ہے بڑی واضح ہدایات ہیں دس تاریخ تک پہلا اس کا قدم یعنی پیسہ جو ہے الیکشن کمیشن کو ٹرانسفر ہونا ہے وہ دینا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر دس تک نہیں ہوا تو گیارہ کوئی الیکشن کمیشن نے آ کے یہ رپورٹ جمع کرانی ہے کہ پیسہ جمع ہوا یہ نہیں ہوا تو اب تو سپریم کورٹ کھڑی بھی ہے سپریم کورٹ اپنے فیصلے کی تعمیل کرانی ہے اور ظاہر ہے جب سپریم کورٹ کے فیصلے کی تعمیل ہونی ہے تو یہ ریاست پاکستان کا فیصلہ ہے اور ریاست پاکستان نے اس کی تعمیل کرانی ہے عصر صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ دین سال آٹھ ماہ تک عمران خان صاحب نے اقتدار کے اندر رہے اس تائم تک اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک پیج پہ تھی اس کے بعد یہ اب ڈیفرنسیز آگئے ہیں اگر دوبارہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آتی ہے تو کیا تب ہی ہم یہی دیکھیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک پیج پہ ہوگی دیکھیں عمران خان کی ایک بہت بڑی جو ان کی سٹرنٹھ ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ادارے مضبوط ہو وہ چاہتے ہیں کہ سب اپنے قانونی دائرے کے اندر کام کریں تو نہ انہوں نے سپریم کورٹ کے کوئی کام کے اندر کو مداخلت کرنے کی کوشش کی نہ انہوں نے فوج کے اندر کام کرنے کے اندر مداخلت کرنے کی کوشش کی ملک جو ہے پاکستان ایک مشکل ملک ہے اور آج جیسی مشکلات پیدا ہو گئی ہیں تو انہیں سو کھتر کے بعد سے اتنا بڑا مہران پاکستان نے دیکھا ہی نہیں اتنے بڑے بہران کے سامنے ہوتے ہوئے پاکستان میں تمام جتنی بھی قوت موجود ہے پاکستان کی حکومت پاکستان کی ریاست کی اس کو آپ نے بروے کار لانا ان چیلنجز کا مقابلہ کرنے کیلئے اور اسی طریقے سے جس طریقے سے پہلے پاکستان کو جو چیلنجز ایک صدی کا سب سے بڑا دنیا کا چیلنج کرونا اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے عمران خان نے اس کا مقابلہ کیا دنیا میں پذیر آئی ہوئی دنیا نے کہا کہ وہ بہترین ممالک جہاں پہ کرونا کا دفاع کیا گیا اس میں سے پاکستان ہے اور اس دفاع کو کرنے کے لیے انہوں نے ریاست کے تمام جتنے ادارے تھے سب کی مدد بھی حاصل کی سب کو ساتھ بھی بٹھایا فوج اور سبلن حکومت جا ہے وہ ساتھ ساتھ چلی اور یہ ایک مثال ہے تو اس طریقے سے آگے بھی جو چیلنجز آئیں گے مجھے یقین ہے کہ کیونکہ عمران خان اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں مانگتے عمران خان جو ہے وہ اپنی کو جہدادوں کے لیے کچھ نہیں مانگتے اپنی کوئی سیاست کے لیے نہیں مانگتے وہ جو بھی مانگتے ہیں وہ مدد مانگتے ہیں پاکستان کی بہتری کے لیے پاکستان کو مشکلات جو ان سے چیلنجز کے لیے تو انشاءاللہ طالعہ آئندہ بھی وزیر اعظم بننا ہے عمران خان نے اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے اور عمران خان وزیر اعظم ہوں گے تو تمام ادارے جو ہیں وہ مل کر کام کریں گے پاکستان کی بہتری کے اس قسم کی باتیں آپ نہیں کر سکتے عدالت کے بارے میں وہ انہوں نے سب نے تقریریں کی ہیں اور کہتے کیا ہیں کہ یہ اقلیتی فیصلہ ہم منظور نہیں کرتے میں نے آپ کو عدالتی نظام تو بتا دیا کہ عدالتی نظام میں تو ایسا کوئی چیز ہے نہیں کہ پوری سپریم کورٹ کی اکثریت کرے لیکن پارلیمان تو چلتی ہی ووٹوں کے اوپر ہے پارلیمان تو چلتی اکثریت کے اوپر ہے مجھے یہ بتائیں کل یہ جو اقلیت نے فیصلہ کیا پارلیمان کی اکثریت